شیرنٹ نمبر 2 The Animal World لیکچر نمبر 2 ہے Grow or Change کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے کہ جب اینیمل کی گروتھ ہوتی ہے تو ان کی باڈی میں یا ان کے فیچرز میں کیا چینجز آتے ہیں Every living thing grows bigger وہ کہہ رہے ہیں ہر living thing جو ہے وہ اس کی گروتھ ہوگی اور وہ بڑی ہوگی One day the puppy will be as big as the fully grown dog وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن جو ہے puppy کی بھی گروتھ ہو رہی ہے کیونکہ تو وہ ایک دن ایک پورا بڑا full grown dog جس کی پوری گروتھ ہو چکی ہوگی وہ ایسا dog بن جائے گا One day the baby fish will be as big as the fully grown fish وہ کہہ رہے ہیں کہ جو baby fish ہے اس کی بھی گروتھ ہوگی اور وہ ایک دن پوری ایک بڑی fish بن جائے گی Like the puppy and the fully grown dog some animals look very similar throughout their lives وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک puppy ہے اور جب وہ پورا ایک بڑا dog بن جاتا ہے تو اسی طرح کچھ animals بھی ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں بلکل ویسے ہی رہتے ہیں جس طرح کہ وہ پہلے تھے We can say that they have grown but their physical features have not changed very much وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی growth ضرور ہوئی ہے ان کا size ضرور increase ہوئے لیکن جو ان کے features تھے ٹھیک ہے وہ بلکل ویسے ہی رہے ہیں جیسے کہ پہلے تھے ان کے اندر کچھ زیادہ changes نہیں آئے تو اس horse کا جو face وہ ویسے ہی ہے جیسا وہ بڑا ہو گیا تو بھی اس کا face ویسے ہی ہے اس کا جو feature تھے وہ change نہیں ہوئے لیکن اس کا جو size ہے وہ increase ہو گیا ہے some animals look very different at different times of their lives وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ animals ایسے ہیں جو بہت different لگ رہے ہوتے ہیں اپنی جو growth کی stages ہیں ان میں ٹھیک ہے they have grown and their physical features have also changed a lot وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ animals نے کیونکہ growth کیا انہوں نے تو ان کے جو physical features ہیں وہ بھی change ہو گئے ہیں جس طرح اب ہم دیکھیں کہ یہ frog جو ہے وہ پہلے larva کی form میں ہوتا ہے اس کے بعد اس کی growth ہوتی ہے اور وہ پورا ایک بڑا frog بنتا ہے تو larva کی form میں اور جب وہ پورا ایک بڑا frog full grown frog بن گیا ہے تو تب اس کے features میں بھی بہت زیادہ change ہے frog do not just look different when they are young tadpoles وہ کہنا ہے صرف وہ different ہی نہیں ہوتے جب وہ frogs جب tadpoles ہیں young tadpoles ہیں تو تب وہ صرف different ہی نہیں بلکہ ان کے رہنے کے انداز بھی different ہے they live differently as well as the tadpoles they live under water وہ کہہ رہے ہیں جو tadpoles ہیں وہ پانی کے نیچے رہتے ہیں as the adult frog they have live on land وہ کہہ رہے ہیں اور جیسے ہی وہ adult frog بن جائیں گے تو پھر جو ہے وہ زمین پر بھی land پر بھی رہنے کے قابل ہو جاتے ہیں موسیقی